میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر سرجری کے آپ اپنے چہرے اور جسم کی لڑکی ہوئی جن کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں جلدی آپ کس طرح سے فشل کر سکتے ہیں اور اپنے لڑکی ہوئی جن کو بغیر سرجوئی سے آپ واپس کس طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے فیس کی سکن ہے چاہے آپ کی باڈی کی سکن ہے ہماری سکن نے لڑکی ہوئی بہت ہی بدنما لگتی ہے چاہے وہ ہمارے باڈی کے کسی پارٹ کی سکن ہو یا پھر ہمارے چہرے کی سکن ہو کیونکہ یہ ہمارے ہمارا جو فیس ہے ہماری پرسنیلٹی کا ہمارے اوورلوک کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے تو اگر ہمارے سکن لٹکی ہے یا بدنما لگتی ہے یا اچھی نہیں ہے یا ہمارے باڈی پارٹ کی کسی بھی اسے کن کی سکن لٹک رہی ہے تو وہ ایک بیڈ لک دیتی ہے تو اس نوشے کو آپ ازمائیں ضرور استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی کیمیکل یا کاسمیٹک سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ توٹکہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ سو فرینز جلتے ہیں ہمارے اجزاء کی طرف جو آپ کو اس ماسک میں بنانے کے لئے آپ کو چاہیے اس میں آپ کو چاہیے براؤن شگر چار چائے کا چمچ انڈے کی زدی آپ کو چاہیے ایک عدد زیتون کا تیل چاہیے آپ کو ون فورتھ کپ یعنی کہ ایک کپ کا آپ نے دنپل لاسٹ والا پارٹ لینا ہوں ون فورتھ کپ تو اس میں آپ کو پھر چاہیے شہر دو کھانے کے چمچ اور کٹی ہوئی کیوی یا نشپاتی جو بھی آپ کو اویلیبل ہے جس بھی سیزن میں آپ کو کیوی کیوی ایک فوٹ ہے اگر آپ کیوی کو اویلیبل ہے تو وہ یوںز کر سکتے ہیں یا پھر آپ نشپاتی یوںز کر سکتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ایک تہائی یعنی کہ آپ نے ون فورتھ پیس اس کا لینا ہے ایک لیشپاتی لیتے ہیں آپ اس کے فورتھ پیس کرتے ہیں اور اس میں سے آپ نے صرف ایک پیس یوز کرنا ہے اس کے بعد کھیرہ بھی آپ کو چاہیے ہاف کھیرہ آپ کو چاہیے ہاف اور مائنیس چاہیے آپ کو دو کھانے کے چمچ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایوکارڈو کا تیل یہ بھی ایک فوٹ ہے ایوکارڈو یا پھر آپ آڑو کا تیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ایوکارڈو تو آپ آڑو کا تیل لے سکتے ہیں آپ کو وہ چاہیے چار کھانے کے چمچ اور گلیسین آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ اور ایلفہ ہائیڈروئکس ایسیڈ کریم ہے یہ آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ اگر آپ کو یہ ایویلیبل نہیں ہے کہیں آپ کو کسی سٹو سے میڈیکل سٹو سے یا کسی بھی کاسمیٹک سٹو سے اگر آپ کو یہ ٹیوب نہیں ملتی یہ کریم نہیں ملتی تو آپ اس کو چھوڑی سکتے ہیں آپ اس کو وائٹ کر سکتے ہیں باقی سب چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے پروسس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہوں اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں آپ نے ان سب چیزیں کو ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جس میں آپ نے بران شگور لیا تھا انڈے کی زدی لیتھی زیتون کا تیل لیا تھا شہد لیا تھا اور کٹی ہوئی آپ نے کیوی لیتھی یا ناشپاتی لیتھی کھیرا لیا تھا مائنیز لیتھی رکوڑو یا پھر آڑو کا تیل لیا تھا اور گلیسٹین لیتھی اور الفا ہائڈریکس ایسیڈ کریم تھی جو کہ اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کو اہن سے نہیں مل رہی تو آپ اس کو اوائٹ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالی لی اور آپ نے اسی اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک اچھی سی کریم بنا لی لی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اس کریم کو چہرے پر ہاتھوں پر جسم پر لگا کر آپ نے تقریباً 30 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ کے باڈی پارٹ سے آپ کے سکرم کی کسی بھی پارٹ سے آپ کے سکرم لٹک رہی ہے تو آپ اس کو اس ایلیے پر اس کریم کو اپلائے کریں اس کو 30 منٹس آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دھولینا ہے اور اس سکرم سے آپ کے چہرے اور گردن کی جو ڈھلکی ہوئی جلد ہے جو کہ آپ کے سکرم لٹک رہی ہے اور چہرے کی جو جھولیاں ہیں اور آنکھوں کے ایدگے جو آپ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سب ختم ہو جائیں گے جس کو آپ کو فیٹس کہتے ہیں آپ کے آنکھوں کے پاس جو گڑے پڑ جاتے ہیں اور ایک لائن نظر آنے لگ جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کو فیٹس تو ان کو فیٹس سے بھی آپ کی مجات مل جائے گی اس کریں سے تو دیکھئے اس کریں کے آپ کتنے سارے فائدے ہیں اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی بہت سارے پرابلنز کو سوالف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھوں پر اور اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ کو فیل ہو رہا کہ آپ کی سکرم لٹک رہی ہے تو آپ اس کو لگائیں صرف 30 منٹس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پر بھی لگائیں اگر آپ ان کو مزید خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی نکھر جائے گی اور اچھی ہو جائے گی آپ کی جو ڈھلکی ہوئی لٹکی ہوئی سکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی آئیس کے پاس جو کو فیٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اسکرم میں اگر آپ الفا ہردروکس ایسیڈ کریم ڈال لیں تو مزید بہتر نتائج نکلیں گے لیکن اگر آپ کو وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیے تو یہ کریم دو سال تک کے بچوں کی رنگت مکھانے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمارے فیملیز میں یا ہماری سوسائیٹی میں جب بیبیز ہوتے ہیں تو وہ پہلے تو ان کا پلر ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیونکہ مدرز سمٹم کیلز نہیں کرتی ہیں یا کہ ان کو کھولے میں دھوپ میں رکھتی ہیں تو ان کی سکن خراب ہو جاتی ہیں بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا پلر تو آپ دو سال کے بعد کے بچوں کے لیے آپ اس کریم کو لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی آپ سکن نکھار سکیں سو اس کے علاوہ آپ اس کو نائٹرین کے طور پر بھی لوس کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو رات پر لگائیں رات پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رات کو ہماری سکن ریلیکس ہوتی ہے اور بہت ہی کام ہوتی ہے تو ہم اس پہ جبھی کوئی بھی کریم یا کوئی بھی ماسٹ اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکن اس کو زیادہ اچھی طرح سے پنے اندر ابزورپ کرتی ہے اور اس کے ہمیں بیسٹ سے بیسٹ ریزلٹس ملتے ہیں آپ اس کو نائٹ کریم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جن میں چاہیں تو تھرٹی منٹس کے لیے لگا لیں اور اس کے بعد اپنا چہرہ واش کر لیں یا رات کو آپ چاہیں تو اس کو لگا لیں اور اس کے بعد آپ ٹھٹی منٹس ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھو سکتے ہیں دو سال تک کی عمر کے بچوں کی رنگت مکھانے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اسکرین کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر بچوں کی رنگت صاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈھلکی ہوئی سکن سکن پہ جتنے آپ کے داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی کوٹ فیڈز جو آئیس کے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی لائٹ ہو جائے گی آپ کی رنگر پیس سے ساف ہو جائیں گے اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس لائل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ